السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں میری ماں ہیں میں عمرہ کا بارے میں ایک ویڈیو بنانے لگا ہوں جو انشاءاللہ آغاز کرنے لگا ہوں یہ میری پہلے ویڈیو ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی سب سے پہلے اللہ کرے آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر دکھائے امید دعا ہے میری تو جیسے آپ کا عمرہ کا بیزہ لگ جائے سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے ایرام لے لیں ایرام رکھے آپ نے بیگ میں وہ ائرپورٹ میں آپ کے آنے پہننا ہے جب ایرام پہن لیں سیگرٹ بلکل نہیں پینا اپنی نظروں کی افاظت کرنی یہ ایرام اصل میں اللہ کی بردی ہے آپ اللہ کی بردی میں آگئے ہیں آپ بند بھوٹ نہیں پہن سکتے آدمی جرابے نہیں پہن سکتے ہاں عورتوں کے لئے اور ہے میں مردوں کی اس دفعہ بات کر رہا ہوں اس ٹیم مرد بھوٹ نہیں پہن سکتے جرابے نہیں پہن سکتے صرف موٹھی والی چپل پہنیں گے ٹھیک ہے وہ ایرام ائرپورٹ سے باندھیں کیونکہ جہاز جب فضاء میں ہوتا ہے تو ایرام قدر جاتی ہے اتیاطاً ادھر ہی بہتر ویسے جہاز میں بتاتے ہیں کہ ایرام قدر جاتے ہیں جس نے عمرہ کرنا ہے وہ ایرام پہن لیں اس لئے بہتر ہے قدر رشت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ ائرپورٹ سے ہی ایرام باندھیں ٹھیک ہے آپ مکہ ماشاءاللہ آگئے مکہ سے آپ جدے آتے ہیں ائرپورٹ پھر آپ مکہ آگئے مکہ میں آگئے آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ہوتل میں جا کے آپ نے ایک ہوتل کا کارڈ لے گینا ہے ہوتل کا کارڈ لے کے پھر حرم پاک جانا ہے حرم پاک جا کے سب سے جو اہم کام یہ ہے سمان بلکل نہ لے گینا ہے صرف اور چپل لے جائیں آپ ایک ازت موبائل ہے آپ کے پاس ادھر سے آپ سم لے لیں کوشش کریں کہ سم آپ کسی فرنچائز سے لے لیں جیسے زین ہے موبائلی ہے سوا ہے ادھر استعمال ہوتی ہیں وہ آپ کا جو دل کرے جی تو آپ کو اچھی لگے وہ لے لیں ٹھیک ہے آپ کا نیٹورک ہو جائے گا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا ایک دوسرے کا نمبر لے لیں کیونکہ حرم میں ان دنوں میں مہاشاءاللہ بہت راش ہے راش ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پگڑ کے چلیں گے مگرہ اسے ہرگز نہیں ہوتا راش بہت زیادہ ہوتا ہے مطاف میں بھی آگے پیچھے آدمی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ ایک عدد تھائلہ لیں تھائلہ اس طرح کی ہو کے پیچھے جو ایسے بازو کے لٹکا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ نے چپل ڈال دیں دوسرا تھوڑا کھانے کے لیے آپ کے پیسے ہو آپ کے پاس سو پچاس ریانو طالعہ مارکہ آپ کے چیز آپ کی محفوظ رہے گی ٹھیک ہے جی تواح میں آپ چلے گے مگر اس سے پہلے فرض ہے انچی آواز میں آدمیوں کے لیے تین دفعہ ترمیہ انچی آواز میں کہنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد و نعمت لکا الملک لا شریک لک یہ آدمی تین دفعہ انچی آواز میں کہیں گے اور عورتیں دیمی آواز میں ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ مطاب میں داخل ہوں رائٹ سیڈ کا جو کند آئے نا ایرام کا بھی خالی کار لیں ٹھیک ہے ٹھیک پھر آپ ساتھ چکر لگائیں گے جب حجرہ اسود کے پاس پہنچے گے آپ کے بیک سیڈ میں گرین لائٹ آئے گی آپ نے حجرہ اسود کی طرف موں کر کے بسم اللہ اللہ اکبال اللہ الحمد یہ آپ کہتے ہوئے کوش کر رکیں نا کیونکہ آپ وہ تو رکیں گے پیچھے راش ہو جاتا ہے وہ پھر دوسرے انسانوں کو مشکل ہوتی ہے آپ چلتے جائیں رکیں مت ٹھیک ہے جی ایسا ہی ہر چکر پہ آکے آپ نے حجرہ اسود پہ پہنچیں بسم اللہ اللہ اکبر والیلہ الحمد ٹھیک ہے جی آپ ساتھ چکر پورے کریں ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد ایرام ٹھیک کریں جو وہ کندہ کبر کر لیں جہاں پہ آپ گرین لائٹ پہ ختم کریں اس سے تھوڑا سا آگے مقام ابراہیم ہے کوشش کریں اس کی بیک سائیڈ پہ آپ کو دورکار نوافر اصل میں وہ واجب ہے وہ آپ کو ادھر جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے اگر ادھر جگہ نہ ملے تو ضروری نہیں کہ آپ ادھر ہی پڑھیں ٹھیک ہے دائیں بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں نفر پڑھیں آپ زمزم پیئیں کچھ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم اس کے دوران زمزم پی سکتے ہیں ارے ہائی صاحب جب آپ کو پیاس لگے زمزم پی سکتے ہیں آپ اس کی کوئی پبندی نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ اس ٹیم پینا ہے اور اس ٹیم نہیں پینا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ پیچھے بیک سائیڈ میں صفہ مروائیں جس کو صحیح بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے دی ادھر آپ چلے جائیں تو گراؤن فلور پہ بھی ہے صفہ مروائیں فاس فلور پہ بھی ہے آپ تو سعودی حکومت نے سکوٹر بھی چلا دی ہیں جو لوگ زیادہ ضعیف ہوں یا کسی طرف سے مضور ہوں تو ان کے لئے سکوٹر کا بھی آرینجمنٹ کیا ہوا ہے صحیح گاوی اور تواف کا پورا عمرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ تواف کرنے کے بعد صحیح پوری کریں جی مگر صحیح کا صفہ سے شروع کریں گے مروہ پہ جائیں گے تو ایک چک کریں مروہ سے ریٹرن آئیں گے صفہ پہ دو چک کریں ان دونوں کے درمان جب گرین لائٹ آتی ہے ادھر جو آدمی ہیں تھوڑا تھوڑا تیز تیز بھاگیں مگر فل تیز نہیں بھاگ رہا کب فل تیز بھاگیں گے رشنوں کی وجہ سے بچے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں عورتیں ہوتے ہیں ان کو مشکلات پیش آسکتے ہیں ٹھیک ہے مگر لیڈیز آرام سے چلے ان کے لئے نہیں ہے کہ وہ تیز بھاگیں جو عورتیں ہیں ٹھیک ہے جی صفہ سے شروع کریں گے ایسے مروہ پہ آپ کے ساتھ چکر پورے ہو جائیں گے ادھر آپ کی مرضی ہے آسانی جگہ ملے تو نوافلہ دعا کر سکتے ہیں نہ ملے تو بسم اللہ دعا مانگے چلتے چلتے کہ رشنوں کی وجہ سے ادھر کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جو عورتیں ہوتی ہیں ادھر ہی اپنے ایسے بال نکال کہ کینچی سے کٹ کے ڈبوں میں پھینکتے ہیں ایسے ہرگز مت کریں آدمی جائیں سلون میں ادھر اپنی پوری بہتر تو یہ بلیڈ کرائیں یہ افزل ہے اگر بلیڈ نہ کرائیں تو پوری کٹنگ کرائیں جو عورتیں ہیں وہ اپنے روم میں جائیں روم میں جا کے کینچی سے بال کٹیں ٹھیک ہے چھوٹا ہے جو چھوٹی جیسے تھوڑا سا کارنا پڑتے ہیں ٹھیک ہو کہ اس کے بعد ایرام اتار دیں آپ کا عمرہ الحمدللہ مکمل ہوا پہلا عمرہ آپ اپنے نام کا کریں دوسرا عمرہ جو آپ کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں آپ اپنے نام کا عمرہ کار سکتے ہیں مگر جو تلاف ہے وہ آپ صرف زندہ کا کار سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میری پہلی ویڈیو تھی میں اس لیے معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سی بڑی ہو گئی ہو تو یہ ہنٹ دینا چاہتا ہوں کہ بہت دیکھیں ہم لوگ ادھر جو پاکسانی ہیں انڈیاں ہیں بنگلہ دیش ہیں گم ہو جاتے ہیں ہوتل کا کارڈ نہیں لیتے ہیں نمبر نہیں لیتے ہیں وہ ایسے بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ پہلی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھنا والسلام موسیقی